اسلام علیکم ویورڈ کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو گھر پر ہی شموس سلک سے تسل لیس تیار کرنا بتاؤں گی یہ تسل لیس گھر پر کیسے تیار ہوتی ہے اور آج کل بہت این بھی ہے اس لئے آپ اسے گھر پر تیار کر سکتے ہیں یہ میں نے شموس سلکی سیدھی پٹی لی ہے یعنی کہ اُریب والی نہیں لینی سیدھی پٹی لینی ہے میں نے ادھر تین انچ چوڑی پٹی لی ہے لیندھ اس کی آپ اپنی اگر سلیو کی بنا رہے ہیں تو سلیو کے حساب سے رکھیں اگر دامن کی بنا رہے ہیں تو دامن کے حساب سے رکھیں جتنی آپ نے لیندھ رکھنی ہے اتنی لیندھ لے کر اور جتنی آپ نے چوڑی رکھنی ہے اتنی چوڑی لے کر آپ اسے اچھے سے فولڈ کر کر پریس کر لیں اب ایک سوئی لیں یا کومن پن لیں اور اس کو مشین کے پیر کے نیچے دبا دیں اور اس طرح دوسرے ہاتھ سے دونوں ہاتھوں سے اس طرح ایک ہاتھ سے پکڑیں اور سوئی کی مدد سے اس کے دھاگے نکالنا شروع کر دیں وان بائی وان اس طرح ایک ہی کر کے آپ اس کے دھاگے نکال لیں گھر پر یہ بہت ایزی لی تیار ہو جاتی ہے اور اگر ہم مارکٹ میں اسے لینے جائیں تو بعض وقت کلر ہمارے میچ نہیں ہوتے تو ہم اس طرح فیبرک لے کر شموز سلک لے لیں آرگنزا سے بھی بن جاتی ہے آپ اسے گھر پر تیار کر سکتی ہیں بہت آسان ہے اور بہت پیاری بھی لگتی ہے آج کل بہت ان ہے یہ لیہ صاحب بچوں کی فروگ پر لگائیں دوبٹے کے چاروں طرف لگائیں سلیو پر لگائیں دامن پر لگائیں ٹراؤزر پر لگائیں بہت خوبصورت لگتی ہے اس طرح ون بائی ون سارے دھاگے نکال لیں اوپر سے تھوڑا سا فیبرک سلائی کے لئے چھوڑ دیں اگر آپ اس سے چوڑی بنانا چاہتی ہیں تو اس سے چوڑا فیبرک کی پٹی لے لیں اور اس طرح ہی دھاگے نکال کر فورڈ کر لیں پہلے پریس کر لیں پھر دھاگے نکال لیں سلیو لیں جہاں پر آپ نے دامن پر لگانی ہے دامن سلیو پر لگانی ہے میں ادھر سلیو تیار کر رہی ہوں سلیو رکھیں آپ اور اس پر یہ لیس رکھیں اور سلائی لگا لیں سلیو کی فرنٹ سائیڈ اوپر رکھیں اور لیس کو اس طرح الٹا رکھ کر ایک سلائی لگا لیں پھر انر کو رکھیں اور سلائی لگا لیں اور پلٹ کر آپ اگر ترپائی کرنا چاہیں تو ترپائی کر لیں اگر آپ سلائی لگانا چاہتے ہیں تو سلائی لگا لیں یہ دیکھیں پہلے میں نے لیس رکھ کر سلائی لگا لی ہے میں انر لوں گی یعنی کہ ایک پٹی ساتھی لے لیں اسے دو انچ چوڑی لے لیں یا ایک انچ چوڑی لے لیں جتنے آپ نے انر چوڑا لگانا ہے اس طرح لگا کر رکھ کر آپ فولڈ کر کے رکھ لیں اور اس طرح جو سلائی ہم نے پہلے لگائی ہے اسی سلائی سے تھوڑا سا آگے اس پٹی کو رکھیں جہاں تک ہم نے دھاگے نکالے ہوئے ہیں ادھر تک آپ انر کو رکھیں اور بارے ایک کناری پر سلائی لگا لیں اسے فولڈ کریں فولڈ کر کے اچھے سے پریس کریں اور انر پٹی کو فولڈ کر کر سلائی لگا لیں یہاں پر آپ ترپائی کرنا چاہتی ہیں تو ترپائی کر لیں جو آپ کو اچھا لگے دیکھنا کتنی پیاری ہے لیس لگ رہی ہے اب آپ کنگے سے اس کے دھاگے سیدھے کر لیں ایسے ہلکے ہاتھ سے یہ دھاگے سارے سیدھے ہو جائیں گے کنگے سے اور اس طرح آپ گھر پر ترسل لیس بہت آسانی سے بنا سکتی ہیں اپنی مرضی سے کلر میچ بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ میں دی گئی بیل کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے بننے کے بعد اللہ حافظ